ہزمش شیطان یا کیلہ نہیں ہے ایک تو وہ عزازیل ہے اس کی طویل ترین عمر اللہ نے دے دی وہ تو قیامت تک رہے گا باقی بھی جنات جو ہے اُن کی نسل میں سے یا اس کی نو میں سے جنات کی عمریں انسانوں کی عمروں سے زیادہ ہیں بہت زیادہ ہیں لیکن پھر بھی اتنی نہیں ہے یہ خاص ہے اس کا معاملہ کہ اس نے کہا تھا رب انظر لی مجھے دے دیت محلق اس وقت تک طاقہ میں ثابت کر کے دکھا دوں کہ جسے تُو نے یہ خلافت دیا یہ اس کا اہل نہیں ہے لیکن پروف دس پوائنٹ بلا تجدو اکثر ہم شاہ کے رئے تو اس کی اکثریت کو شکر گزار نہیں پائے گا وہ ابلیس جو ہے وہ ریکریوٹ کرتا ہے اپنے فوجی اول تو خود جنات بس یہ اس کے نمبر ایک لشکری ہے قرآن مجید میں اس کا اشارہ دیا گیا ہے انہو یراکم ہوا وقبیلہ من حیث لا ترونہم دیکھو لوگو اے انسانوں وہ ابلیس العین ازازیل اور جو اس کی قبیلے کے لوگ ہیں جنات ہیں وہ تمہیں وہاں سے دیکھتے ہیں طاقتے ہیں اور حملہ کرتے ہیں جہاں سے تم انہیں نہیں دیکھتے وہ غیر مرائی ہیں انوزیبل ہے تمہیں نظر نہیں آتے وزیبل دشمن کا وار پر روک لوگے انوزیبل کا کہہ روکو گے انہو یراکم ہوا وقبیلہ اکیلہ ہی نہیں ہے وہ وہ تو تمہیں تاکتا ہے تم پر حملہ کرتا ہے گھات میں لگ کر جو ہے تمہارے اوپر حملہ کرتا ہے وہ بھی اور اس کے ساتھ اس کے قبیلے کے لوگ جنات بھی من حیث لا ترونہم جہاں سے کہ تم انہیں نہیں دیکھتے لیکن اس کے علاوہ وہ انسانوں میں سے بھی ریکریوٹ رنگ روٹ وہ جو ہے ان کو اپنے پاس رکھتا ہے فوج کے اندر جس کی سب سے بڑی مثال کیا ہے سورہ مجادلہ میں اللہ تعالیٰ نے منافق حالانکہ وہ کون تھے بظاہر حضور کا کلمہ پڑھنے والے حضور کے پیچھے نماز پڑھنے والے اسلام کا دعویٰ کرنے والے ان کو اللہ فرماتا ہے اولائک حضب الشیطان الا انہ حضب الشیطان ہم خاصرون یہ شیطان کی پارٹی کے لوگ ہیں وہاں مقابلے میں آیا ہے اولائک حضب اللہ الا انہ حضب اللہ ہم المفلحون یہ دو پارٹی ہیں حضب اللہ اللہ کی پارٹی جو اس کے مخلص مندے ہیں وہ اللہ کی پارٹی ہیں اور جو شیطان کے مرید بن گئے اس کے ہاتھ پر بیعت کر لی لہٰذا وہ اس شیطان کی پارٹی کے لوگ ہیں چاہے وہ انسان ہو چاہے جن ہو تو انسانوں میں سے بھی اس کے حضب میں اس کی پارٹی میں اس کے ایجنٹ ہیں اور بہت ہیں بلکہ بہت سے تو ایسے ہیں کہ جو جنات کے بھی کان قطر دیں ان کو بھی شیطنت سکھا دیں پڑھا دیں لیکن اب ایک بات سمجھئے ایک دنیا میں نسل اور قوم بھی ایسی ہے جو ایک خاص وقت سے بحیثیت مجموعی من حیث القوم ابلیس کی ایجنٹ بن گئی ہے وہ کون ہیں وہ یہودی ہیں یہ یہودی قوم جو ہے اس میں ایک تو کچھ یہ کہ ان کی فطرت کے اندر یہ تھا کہ ہم ہیں اصل انسان باقی انسان جو ہے وہ انسان نمہ حیوان ہیں جن کے کوئی حیثیت بھی نہیں ہم ہیں اصل انسان لہنو ابناو لا واہباؤ باقی یہ جنٹائلز یہ گوئمز گیر یہودی یہ تو حیوانات ہیں اب جیسے کہ انسانوں کو حق ہے کہ حیوانوں کو ایکسپورائٹ کریں استعمال کریں گھوڑے کو آپ تانگے میں بات دے کے نہیں اس کی پسینے کی اور محنت کی کمائی ہے جو کھاتا ہے تانگہ چڑھانے والا البتہ یہ ضرور ہے کہ چونکہ اگلے روز پھر جوتنا ہے تو کچھ نہ کچھ تو اسے بھی کھلائے گا اپنی کمائی میں سے کچھ دانے کھلائے گا کچھ اور خاص دے گا یا بیل کو جوتنا ہے حل میں تو کچھ نہ کچھ اس کو دیتا روگا کھانے کو لیکن پھر اسے استعمال کرنا ہے فرین کا مستقل قول یہ ہے کہ اصل انسان ہم ہیں باقی پوری نوع انسانی ہمارے لیے ہیوانوں کے درجے میں ہم چاہیں جس طرح انہیں استعمال کریں ایکسٹوائٹ کریں دھوکہ دیں جیسے چاہیں لوٹیں خسوٹیں سب کچھ کریں بدہگی کریں ان سے سود لیں سب کریں جو بھی ممکن طریقہ ہو یہ ہمارے لیے ہم ڈومینیٹ کریں گے اور یہ در حقیقت ہمارے آلائکار ہیں ایک تو اس اعتبار سے یہود بقیہ پوری نوع انسانی کے دشمن بن گئے قرآن مجید کی وہ آیت بھی میں نے آپ کو سنائی ہے وَقَالُوا لَيْسَ عَلَيْنَا فِي الْأُمِّيِّنَ سَبِيلِ یہ امیین کہتے تھے نا ان کو جو غیرِ یہودی ہیں کیونکہ ان کے پاس کتاب تھی تورات تھی اور کتاب نہیں تھی کسی کے پاس لہذا یہ صحیح انپڑھ ہے پاگل ہے جاہل ہے امی ہے ہم ہیں صاحب کتاب ہمارے پاس شریعت ہمارے پاس کتاب یہ لوگ انپڑھ ہیں جاہل لَيْسَ عَلَيْنَا فِي الْأُمِّيِّنَ سَبِيلِ ان امیین کو ہم لوٹیں کھسوٹیں دھوکہ دیں فریب سے جو کریں چوری کریں ڈاکہ ڈالیں جیب کے کترے جوسرا بھی کریں ہمارے لئے جائز ہے ہمارے اوپر کوئی گریفت نہیں ہوگی اللہ تعالیٰ ہم سے یہ نہیں پوچھے گا تم نے جھوٹ کیوں بولا تھا اس کے ساتھ تم نے وعدہ خلافی کیوں گی تھی اس کے ساتھ تم نے کیوں دھوکہ دیا تھا اس کو تم نے کیوں اس کا مال جو ہے غربن کر لیا تھا ہڑک کر لیا تھا نہیں ہم پر پوچھنے گی اس اعتبار سے ایک تو یہ انسانیت کی دشمنی ان کی گھٹی میں پڑ گئی اس غلط خیال کی وجہ سے ہم تو بخشے بخشائے ہیں وی آر دی چوزن پیپل آف ڈی لارڈ ہمیں تو اللہ اگر جہنم میں داقل بھی کرے گا تو صرف چند دن لن تمسن النار اللہ یام معدودات باقی اصل میں تو ہم تو اللہ کی پسندیدہ نَحْنُ عَبْنَاؤُ لَاِ وَاِبْاَهُ اس کے بیٹوں کے مانین دیں بڑے چہیتے ہیں لادلے ہیں یہ باقی دنیا باقی انسان ہماری چراہگاہ ہیں جیسے چاہیں چریں جس طرح چاہیں ہڑپ کر جائیں یہ تو ان کا پہلے سے جب حضرت مسیح علیہ السلام ان میں مبوس کیے گئے یہ چودہ سو سالہ تاریخ کا کلائمکس ہے یہود کی جب کتاب انہیں دی گئی تھی تورات حضرت موسیٰ کے ذریعے وہ چودہ سو قبل مسیح کا واقعہ ہے اس وقت سے لے کر اللہ کا وہ فضل ان پر ہوا وہ فضل ان پر ہوا کہ کوئی ایک لمحہ ایسا نہیں آیا چودہ سو برس میں کہ ان کے ہاں کوئی نہ کوئی نبی موجود نہ یہ تار ٹوٹائی گئے دو سے شروع ہوا موسیٰ حاروم علیہ السلام اور چودہ سو برس کے بعد پھر آخری دو ہیں عیسیٰ اور یحییٰ علیہ السلام یوں سمجھ گیجئے اور اس کے درمیان یہ تار ہے اور اس تار میں کوئی ایک لمحہ ایسا نہیں آیا کہ کوئی نبی موجود نہ لیکن عیسیٰ اور موسیٰ کے درمیان چودہ سو برس ان کے جو ہیں اس کا کلائمکس ہے حضرت مسیح علیہ السلام کی برسد اور حضرت مسیح علیہ السلام کو جسے اللہ نے اپنی روح قرآن دیا ہوں ممن کلمتہو وَالْقَاهَا إِلَى مَرْيَمَا اللہ کا کلمہ عظیم طریق موجودات انہوں نے کیا کہا یہ وَلَدُ الزِّنَا ہے حرام زیادہ ہے معاذ اللہ نقلِ کُفر کُفر نہ باشا یہ جادوگر ہے یہ مرتد ہے یہ واجب و قتل ہے اصل حکومیوں کی تھی حکومت لیکن انہوں نے انہیں اوٹرانومی دے رکھی تھی اپنے مذہبی معاملات ان خود تیہ کر سکتے تو کائے ساس جو اس وقت ان کا ہیڈ راپائی تھا سب سے بڑا اس کی عدالت نے فیصلہ کیا مسیح کو سوری جراغ گیا جائے پائلٹس پونٹس اس کے پاس ان کے ازداش پونٹس یہ ہمارا مجرم ہے مذہبی یہ مرتد ہے یہ کافر ہے یہ جادوگر ہے یہ واجب و قتل ہے اس حکومی کا سوری چڑھا دیں پھر وہ لمبی بات ہو جائے گی اس نے تو اپنے ہاتھ بھوئے کے ساتھ ہمارے پاس کوئی جرم نہیں ہے اس کے خلاف تم کہتے تو ٹھیک ہے سوری چڑھا دیں یہ دوسری بات ہے کہ اللہ نے حضرت مسیح کو اٹھا لیا آسمان پر ان کی جگہ وہ شخص سوری چڑھا جس نے غداری کر کے گرفتار کروایا تھا جو ڈاز اسکیری آٹ اس کی شکل اللہ نے بدل دی حضرت مسیح کی سی اور حضرت مسیح کو فریش تو اٹھا کے اوپر لے گئے وہ زندہ آسمان پر اٹھا لیے گئے اور یہ ساری تفاصل نہ قرآن میں ہیں نہ حدیث میں یہ انجیل میں ہیں لیکن انجیل کونسی برنباس کی انجیل گوسپل آف دی لارڈ ایکارڈن ٹو سینٹ برنباس یہ حواریین مسیح میں سے تھے لیکن عیسائی ان کو تصنیم نہیں کرتے ان کی بائبل کو صحیح نہیں مانتے کینونیکل نہیں مانتے سو انجیلے تھی ایک سو چار تھی ان میں سے چار چونی ہیں انہوں نے یہ بتی اور جان اور مرتس مارکس یہ ہے تو یہ چار انجیلے ہیں اور تصنیم کیے کہ یہ کینونیکلز ہیں یہ تو ہے حقیقی باقی جو ہے سو اس کو وہ تصنیم نہیں کرتے فن میں سے ایک ہے یہ برنباس اس میں یہ تصنیم ہے کہ اللہ تعالیٰ دیں اس شخص کی یوڈاس کی یہودہ یوڈاس اس کو انجیلی میں کہتے ہیں اس کی شکل بدل دی حضرت مسیح کسی وہ گرفتار ہوا وہ صورت رہا وہ غدار تھا غداری کی صدا اسے ملنی کی ہو گئی حضرت مسیح کو فرشت چار اٹھ لے جس کوٹڑی میں حضرت مسیح مقیم تھے ایک باق کے اندر وہ کوشت تھے اس کی چھت پھٹی ہے چار فرشتے آئے ہیں حضرت مسیح کو اٹھا کر لے گئے ہیں فچت برابر ہو گئی ہے اس کے بعد دو شخص پھٹا گیا